پوچھ رہے ہیں کہ پانی یا دودھ میں اگر بال گر جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں انسانی بال اگر مراد ہے یہاں تو اس سے مطلب ناپاک نہیں ہوگا ہاں سور کا بال گر جائے نا تو ناپاک ہوگا پانی کے گلاس میں یا پیالے میں سور کا بال گر جائے تو سور کا بال کھال سور کی ہر چیز جو ہے ناپاک ہے نجیس العین ہے یہ سور تو سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے کہ سام اگر سو سال کا ہو جائے تو کیا روپ بدل کر انسان کی طاقت اسے حاصل ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ کہ سام اگر سو سال کے بعد انسان جیسی طاقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے پورا سوال دوبارہ دورہ دیجئے سام اگر سو سال کا ہو جائے تو روپ بدل کر انسان بننے کی طاقت اسے حاصل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ درست پوچھا جا رہا ہے؟ یعنی وہ انسان بن جائے گا؟ انسان تو انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے واقعی کہنے والے تو وہ پورا لکھے گئے ہیں بندر کی اولاد ہیں تو یہ ہوں گے ہم تو ان کو بھی نہیں مانتے کر کیونکہ اسلام نے تو آدم علیہ السلام سے ہمیں انسان کی پیدائش کا پتہ دیا ہے ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں کسی بندروں والے تو ہیں نہیں اپنے تو اب کوئی سامپ والا رکلائے کال ہو سکتا ہے کوئی سور والا نکلے کچھ کہنی چکتے ہیں ہم تو بھائی انسان کی ولد ہیں ہم آدمی ہیں آدمی کے مانا آدم کے ساتھ یائے نسبتی لگ گیا آدمی یعنی آدم والا ہم آدم علیہ السلام والے ہیں اللہ کے پیارے نبی سے ہماری نسبت ہے کیسی ہماری قسمت ہے الحمدللہ